کسی بڑی مصیبت کے پہلے شامتی کیسے ہوتی ہے دیکھ لیجئے بغاوت کے پہلے ماؤن کیسے ہوتا ہے نہار لیجئے پاکستان میں ہم لگاتار خاموشی سے پہلے جس بوال، ودروح اور کرانتی کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جان لیجئے اور وہ تاریخ ہے ایک نومبر دو ہزار تئیس پاکستان کی سرکار اور اگر فرس نومبر تک نہیں جاتے ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے سٹیٹ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے وہ پروینشل گورنمنٹس ہو وہ فیڈل گورنمنٹ کے ادارے ہو وہ جو بھی ہماری انفورسمنٹ ہوگی ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں سرفراز بکتی کے بیان کے پہلے اسلام آباد میں پاکستان کے کارواحق پردھار منٹری انور الحق کاکڑ کی ادھکشتہ میں راشتری سرکشہ سمیتھی کی بیٹھک ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل عسیم منیر سمیت پاکستان کے سب ہی پرانتوں کے مکھ منٹریوں نے حصہ لیا اس میٹنگ میں پاکستان میں عوید روپ سے رہ رہے ودیشیوں خاص کر افغان ریفیوزیز کو پاکستان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن کیوں اس کی وجہ کیا ہے اور دوہزار تئیس میں آخر اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ان سب ہی کے بیچ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آخر کتنے افغانی عوید روپ سے رہ رہے ہیں تین اکٹوبر کی پریس کانفرنس میں پاکستان کی سرکار پاکستان میں بینا دستابیس والے مائگرینٹس کی کوئی سنکھیا شیئر نہیں کی لیکن اس کی وجہ ضرور بتائی گئی کہ افغانیوں کو پاکستان سے باہر کیوں کیا جا رہا ہے ایک امریکی تھنک ٹینک کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اگست میں آتنک وادی حملوں میں تیزی سے بڑھوتری دیکھی گئی ہے اس سال کے جولائی مہینے تک پاکستان میں آتنک کی حملوں میں تیراسی پرتیشت کی وردھی ہوئی ہے اس دوران آتنک وادیوں نے چوون حملے کیے پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسی ریپورٹ کے آدھار پر پاکستان میں رہ رہے افغانیوں کو اپنے نشانے پر لے لیا پاکستان کے انٹرنل منسٹر سرفراز بکتی کو سنیے تین اکتوبر کی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے چن چن کر افغانیوں پر حملے کیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں اور افغانی نیشنل ہمارے حملوں میں ملوث ہے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہم پر حملے کیے جاتے ہیں سب کی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں اور جیسا سرکار بول رہی ہے وہی وہاں کا میڈیا لوگوں کو بتا رہا ہے دکھا رہا ہے بھڑکا رہا ہے جب یہ یہاں سے واپس جائیں گے تو تھوڑا بہت تو ہماری معیشت پہ اثر آئے گا تھوڑا ڈکلائن آئے گا لیکن لانگ ٹام میں ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی بہت زیادہ کیونکہ جو جتنے بھی ایلیگل بیزنسز ہیں اس کے اندر یہ افغان بشندے شامل ہیں ایلیگل بیزنس کے اندر اسمگلنگ کے اندر اسمگلنگ آف گوڈز اسمگلنگ آف ویپنز اسمگلنگ آف ڈرگز اور اس کے علاوہ جو آپ کہیں کہ جو ٹیرریزم ہے وہ بھی اور کڈ نیپنگ کے اندر بھی دراصل پچھلے سال ہی ٹی ٹی پی اور پاکستان سرکار کے بیچ سیز فائرس سمجھوتا ٹوٹ گیا تھا آشنگ کا لگائی جا رہی ہے کہ اسی کے بعد سے پاکستان میں آتمگھاتی حملوں نے تیزی پکڑ لی ہے حالانکہ ٹی ٹی پی ان حملوں سے ہمیشہ انکار کرتا رہا ہے ٹی ٹی پی نے تو ستمبر مہینے میں بلوچستان میں مستنگ شہر میں ہوئے آتمگھاتی حملے سے خود کو الگ کر لیا اور صاف کہا کہ وہ مسجد اور بھیڑ بھری جگہوں کو نشانہ نہیں بناتے پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہے آتمگھاتی حملوں پر پاکستان انسٹیٹوٹ فور کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز نے کچھ آنکڑ جاری کیے ہیں جس کے مطابق پچھلے سات مہینوں میں پاکستان کے الگ الگ حصوں میں اٹھارہ آتمگھاتی حملوں کو انجام دیا گیا ان آتمگھاتی حملوں میں ہی پاکستان میں دو سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گما چکے ہیں جبکی پانچ سو سے زیادہ گھائل ہو چکے ہیں پاکستان کی سرکار ان حملوں میں سیدھے سیدھے اپنے دیش میں رہ رہے ریفیوجیز کا ہاتھ مانتی ہے لیکن ایک طرف تو پاکستان غازہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے آکرمن کے بیچ مانو تاکی دعائی دے رہا ہے اور غازہ پٹی میں رہ رہے تئیس لاکھ لوگوں کے لیے رحم کی اپیل کر رہا ہے دوسری طرف اپنے ہی دیش میں رہ رہے شرنارکشوں کے لیے قسائی جیسا برطاو کر رہا ہے اس سے پاکستان کی دوم ہی پالیسی صاف ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں غازہ پٹی میں رہ رہے لوگوں پر بڑا کسٹ ہو رہا ہے اور ان کے اوپر اتیچار نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو دوسری اور نہ صرف وہ غازہ پٹی میں اور اسلامی دیشوں کی ہی طرح رہ پہ جاتے ہوئے نہ صرف وہ غازہ پٹی کے وستعپیتوں کو اپنے ہاں جگہ دینے کے لیے انکار کر رہا ہے بلکہ وہ تو اپنے ہاں شرن لیے ہوئے افغانی ناغری کو افغانی استانیوں کو بھی واپس بھیجنا چاہ رہا ہے تو یہ تو ایک نم دوہری نہیں تھی ہے ذرا دیکھئے ان افغانیوں کو جو اپنے میں تالیبان کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے پڑوسی دیش پاکستان میں شرن لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیسا برتاؤ کرتا ہے کراچی پورٹ پر زنجیروں میں قید ان لوگوں کو دیکھئے یہ شرنار تھی ہیں جن کے ساتھ پاکستان ایسا برتاؤ کرتا ہے بڑے لوگ ہی نہیں پاکستان تو بچوں کو بھی نہیں بخشتا دیکھئے ذرا ان دو معصوموں کو پاکستان میں شرنارتیوں پر ظلم اڈھانے کے لیے پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہائر کی گئی ہیں اور انہیں نردیش دیا گیا ہے ان معصوموں پر ظلم کرو پروٹیکٹم سیکیورٹی کمپنی کے یہ جی سپروائزر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی نے ان کو علاؤ کی ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے پکڑیں اور بچوں کو اس طریقے سے پکڑ کے جو ہے وہ زدو کوک کریں اور بچوں کو جو ہے وہ پرائیوٹ رومز کے اندر جو ہے وہ بند کر کے میرے خیال سے ان کی کمپنی کا لائسنس فل فور جو ہے وہ افغانی نیشنلز کو ڈپورٹ نہ کر دیا چاہے اس خوف میں ظلم و ستم سہتے ہوئے بھی افغانستان کے شرنار تھی آنکھوں میں غم دلوں میں غصہ اور لب پر چھوٹ لیے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی